اسلام علیکم تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں ایک سلون کا بینر بنانے کے سلون شوپ کا کیسا بینر ہوتا ہے جو آپ فرنٹ پہ لگاتے ہیں اور آج میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے ڈسکرائب بھی کروں گا کہ ڈیزائن آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کتنی امپورٹنٹس رکھتی ہے آپ کی لائف میں تو چلتے ہیں میری سکرین کی طرف تو میں نے اپنے موڈل کی تصویر پرکھ لی ہے ویٹس اپ نمبر وہ سب چیزیں ہیں اس کے بعد یہ میں نے پی این جیز ڈاؤنلوڈ کی مئی ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یہ میں نے پکچر ہے یہ پی این جیز کچھ میں نے ڈاؤنلوڈ کی مئی ہے اور یہ نمبر ہیں جو وائٹ ہیں بھی نظر نہیں آرہے تو یہ میں بلیک کر دوں ان کو تو سمپل ہی کیونکہ آج کی ویڈیو میں اتنی لمبی نہیں کرنا چاہتا تو میں سمپل ہی الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کم سے کم بھی اس پہ دو گھنٹے ریسرچ کی جو جھوٹنی ریسرچ کرنے کے بعد کہ میں نے کوئی کون سے کلر رکھنے چاہیے کیا اس کا کمبینیشن رکھنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سو میں نے اورنج تین کلر ٹرائی کی ہے ریڈ اورنج اور ییلو تو میں یہ تینوں بنا دیتا ہوں تینوں ٹھیک ہے اب یہ اورنج کیونکہ یہ ٹرینڈنگ کلر چل رہے ہیں فیلار آپ زیادہ تر دیکھیں گے تو یہی کلر آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے جو بڑے بڑے سیلونس برینڈز کیونکہ میں برینڈز کو فولو کرتا ہوں جو بڑے بڑے برینڈ کرتے ہیں سیم ان کے طریقے سے وہ کون سے فونڈ استعمال کر رہے ہیں کون سی ڈیزائننگ دس کر رہے ہیں وہ کیا مطلب مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے جو ہم نہیں پتا انہوں نے پتا ہے تو یہ میری پکچر تھی ٹھیک ہے اس پکچر میں میں نے برک کیا برک کرنے کے بعد یہ پکچر دیکھیں یہ آؤٹپوٹ آیا میرا آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں پکچر کی کہ ایک ایک چیز اور ایک ایک ہر چیز نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ آؤٹپوٹ آیا ہے اور یہ نارمل پکچر اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب کہ اتنی خاص نظر نہیں آ رہی سو سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے یہ پکچر جو ہے اسے لے کے جائیں گے یہاں پر اور یہاں پہ بھی میں رول آف تھرڈ کا استعمال کروں گا کیونکہ ہمیں اپنی پکچر جو ہے وہ بازے کروانی ہے تو یہ پکچر میں تھوڑی سی چھوٹی کر دوں گا کیونکہ مجھے ٹیکس بھی جو ہے وہ اپنا شو کروانا ہے تاکہ اگر آپ کی پہلے نظر پڑے تو میرے ٹیکس پہ جایا اور پکچر پہ جایا تو اب میں جو ہے یہ میری پینجی ہو گئی اب میں اس پینجی کو لے کر آؤں گا اپنے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو کنٹرول جے سے اس کا ڈوپلیکیٹ لے لوں گا اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ساتھ میں یہ بس یہاں سے سیلیکشن لے کے یہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا اب یہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو لوں گا کنٹرول ٹی سے کنٹرول ٹی کرنے کے بعد جو ہے اب مجھے اس کی الائیمنٹ الائیمنٹ جو ہے جب آپ کو چیز بنانے الائیمنٹ بہت ضروری ہے بہت اب یہاں سے لے کے یہاں تک مجھے الائیمنٹ کرنی ہے یہاں تک جب تک آپ کی الائیمنٹ نہیں ہوگی تو تب تک وہ نہیں ہوگا ڈیزائن ایک اچھی آؤٹپوٹ نہیں دے گا تو اس سالون کا نام ہے کیا نام تھا انتیار سالون رکھنا ہے تو یہ میں رکھوں گا اس میں بھی آپ میں نے فونٹ پہ دیکھا ہے کہ باربر شوپ جو کہتے ہیں کہ سالونز کی کون سے فونٹ چل رہے ہیں مارکٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں تو اس کے بعد جو ٹرینڈنگ فونٹ چل رہا ہے سالونز کا کیونکہ آپ گوگل الحمدللہ اللہ نے دیا گوگل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو گوگل ہر چیز بتاتا ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے کیا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ امتیاس سالون اب دیکھیں یہ جو ہے سالون کا امتیاس سالون میں نے نام لکھا اس کے بعد میں نے اس کو بڑا کیا میں نے یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے یہ میں یہاں کر دیا امتیاس سالون اس کے بعد جو ہے وہ فونٹ انگلیش میں بہت زیادہ بی یو سی ایچ ایسا تھا کچھ یہ تھا تو امتیاس سالون کو میں نے اس کو یہاں رکھا امتیاس سالون اس کی پلیسنگ کر لی اس کے بعد اس کینچی کو میں نے بڑا کر دیا اس کینچی کو میں نے یوں رکھ دیا تو یہ کینچی میری بن گئی اس کے بعد جو ہے مجھے اب نمبر ایڈ کرنا اور بٹس اپ نمبر ایڈ کرنا بس نتھنگ اور آپ یہ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا لکھ دے گا یہ جو ہے کنٹرول ٹی ان کو میں الگ الگ کر لوں کنٹرول جیسے الگ کیا اور اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں اس سے یہ ہوگا کہ کولس والا جو ہے وہ ہمیشہ آ گیا آتا ہے کنٹرول بھی جب میں یہ ہٹ آؤں گا اپنا رولر تو آپ اس ڈیزائن کی دیکھئے گا کہ یہ ڈیزائن کیسا یہ اب اس کو زوم کر کے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اس کو میں اس کی آرائیمنٹ پر رکھ دوں گا اور اس کو میں یہاں پہ اب یہ نمبر لے آؤں گا میں دو نمبر یہاں لانے کے بعد جو ہے ٹھیک ہو گیا ان کو میں کم کروں گا کیونکہ یہ صرف جسٹ آئیکن ہے اس کے بعد جو ہے فونٹ کا جو میں رکھتا ہوں اس کو میں یہاں تک بھی لے جاؤں گا اس کا اس کے بعد یہ انٹر اس کے بعد یہ والا نمبر ہے اس کو میں یہاں لے کے جاؤں گا اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو گیا آپ یہ دیکھیں اب میں اس کو سارے کو اور یہ دیکھیں یہ یلو پہ میں تین کلر پہ بنایا تھا مجھے یہ کلر اتنا خاص نہیں لگائی دیکھئے گا یہ دیکھیں یلو کیسی فیل دے رہا ہے پھر اورنج بھی ہے وہ بھی ٹرینڈنگ ہے برحال اس میں بھی اتنی فیل نہیں آ رہی اس کو بھی میں یہاں لے کر آتا ہوں اورنج میں پھر بھی فیل آ رہی ہے برحال مجھے زیادہ اچھا یلو لگ رہا ہے اب ظاہر سے جو کلائنٹ کو اچھا لگے گا وہی ہوگا انتیاز سالون ٹھیک ہے کچھ زیادہ بس اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کنٹرول ای کر دوں گا میں ان کو مرچ کر دوں گا سارے کو بختی طور پر سوری کہاں چلی گئی کہاں کہاں یہاں سے میں جاؤں گا وینڈوز پر میری یہ فائل ہے اس کا میں یہاں ڈیفرینس کریں کہ میں صرف آپ کو ایویرنیس دینا چاہ رہا ہوں اور میری ویڈیو بنانے کا کسی کی دلہ داری یا کسی کی اس پہ وہ کچھ نہیں ہے تو پلیس اس کو ویڈیو سے بھی ویڈیو ہی لیجئے گا سو سو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کا میں تھوڑا سا اسٹریچ کر دیں ہاں یہ زیادہ سٹریچ ہو گیا ہے کنٹرول ڈی سے اس کو تھوڑا سا میں سٹریچ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب صرف میں ایک چیز فرق دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ اوپر آلا بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے آلا بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کون سا دیکھ کے جائیں گے اگر آپ اوپر والا دیکھیں اور اس برابر میں یہ والا ہو تو آپ کس میں جائیں گے آپ خود بتائیے گا کہ ایک یہ چیز اور ایک وہ چیز دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسکرپشن لکھ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں لکھنی چاہیے ہمیں ایک اٹریکٹیف سا اور کم بس ہوای اپنا اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو صرف ڈیزائننگ میں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا تھوڑا سا سینس بھی نہیں ہے ڈیزائننگ کا تو اس وجہ سے ان کو مشکلات ہوتی ہیں تو آگر آپ کی ڈیزائننگ ایسی ہوگی تو یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو آپ ایک تو اور زیادہ لے سکتے ہیں لیڈ جنریشن اور کسٹمرز اٹریکٹ کر سکتے ہیں اب یہ لگا ہو تو میں اس کی طرف جاؤں گا جو میں اپنی بات کروں یہ نہیں کہ میں نے بنایا ہے میں جسٹ ایک آپ کو ایک اگزیمپل دے رہا ہوں تو سیمپل رکھیں اٹریکٹیو رکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ اور یہی تھی آج تک کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہائی ہو تو پلیس لائک اور سبکرائب ضرور کر دیجئے گا تینک موسیقی